دو تین بڑی خبریں ہمارے پاس ایک تو توشہ خانہ کے تحائف کی ڈیٹیلز ہیں جو پرائم نیسٹر فارمہ پرائم نیسٹر عمران خان کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہی ہیں اور مزید بنے گی کیونکہ جب وہ ایکسس تو انفرمیشن کے تحت وہ چیزیں پبلک ڈومین میں آئیں گے اوفیشلی ابھی اوفیشلی ایک ویب سائٹ نے پوری تفصیل چھاب دی ہے اٹھاون تحائف کی بشمول اس گھڑی کے بھی اور اس لوکٹ کے بھی جس کو ڈینائی کیا جا رہا تھا تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو شاید عمران خان کو ڈیفنڈ کرتے ہوئے اپنے وہ تمام اصول و ضابط وہ تمام درس جو وہ قوم کو دوزار چودہ کے دھنے کے دنوں سے دے رہے تھے کہ وزیر اعظم اماندار ہو تو وہ کوئی ہار نہیں لے کے جاتا یوسف رضا گلانی تو چور تھا وہ ہیرو کا ہار لے گیا تھا تو اب ان کو کیسے بتائیں گے کہ یوسف رضا گلانی تو چور تھا وہ ہار لے گیا تھا میں تو اماندار تھا میں کیوں ہار لے گیا یہ بہت مشکل تنقید ہوگی ان کو سننی بھی پرداشت بھی کرنی اور اس کا جواب بھی دینا کیونکہ جو گھڑی انہوں نے لی اور بیچی ہے وہ اس کی مالیت میں کافی فرق ہے وہ ساڑھے آٹھ کروڑ کی بیچی کی گھڑی جو ہے وہ شاید ایک ڈیٹ کروڑ کیلئے مجموعی طور پر انہوں نے کوئی تھرٹی ایٹھ ملین روپیز بے کی ہیں اور ون فورٹی ملین کے وہ تائو بیچے ہیں جس میں گھڑی بھی ہے ہیرو کا سیٹ بھی ہے کوئی گولڈ پریٹیڈ گن بھی ہے اور ان کی ویلیو بھی وہ ہے جو پاکستان میں کسی بھی ادارہ خود سے متعین کی ہوئی ہے مارکٹ ویلیوز ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کی اس سے زائد ہو پرائیم نیسٹر سے شام میں کچھ ریپورٹرز کی جس میں ہمارے بھی ریپورٹرز شامل تھے ان کا انٹریکشن ہوا ہے تو پرائیم نیسٹر نے کہا ہے کہ میرا توفہ ہے میری مرضی میں جہاں مرضی بیچوں یہ کافی ایک نامناسب جواب ہے جو قابل قبول نہیں ہو سکتا ان کے فالورز کو بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا جن کو عمران خان نے خاص سکول آف تھاڈ دولپ کیا تھا کہ زرداری نواز شریف یہ چوڑ ڈاکو ہیں اور میں اماندار حکومت لاؤں گا اور ان کے اوپر جو وہ الزامات لگاتے تھے وہ زیادہ غلط نہیں تھے وہ ایک فیملی ڈائنیسٹی پولٹکس کی نمائندگی کرنے والی جماعتیں ہیں باپ کے بعد بیٹا اور اب باپ ادھر بیٹھا ہے اور بیٹا پنجاب میں بیٹھا ہے اور کروپشن کے الیگیشن میں ہے دونوں کے اوپر کیسیز میں ہیں زمانتوں کے اوپر ہیں دونوں لیکن خود وہی چیز عمران خان کے اوپر لگ جائے تو وہ کیسے پی ٹی آئی کے ووٹرز کو جسٹیفائی کریں گے کہ وہ چوڑ ڈاکو تھے میں تو اماندار آدمی ہوں لیکن میں نے بھی چودہ کروڑ کے وہ تھائف لے کے بیج دی ہیں میری تو سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس کو وہ کیسے ڈائجسٹ کرے گا ان کا ووٹر دوسرا فرہ کی اوپر سوال ہوا تو فرہ کی اوپر بھی انہوں نے کہا میرے تو خیال میں فرہ سے ان کی رشتہ داری نہیں ہے ان کو ڈیسون کر دینا چاہیے تھا اس کو اصولی طور پر تو یہ ہی ہونا چاہیے تھا کہ اس کے اوپر کیس ہے کہ پکڑ کے اس کو سزا دو میں اس کو ڈیفینڈ کرنے تھوڑی آوں گا وہ اگر کسی سے اس کا تعلق تھا ان کی فیملی سے تو اس سارے کا ذمہ داری میری تھوڑی ہے یہ کہنا چاہیے تھا لیکن وہ نے کہا اس کے اوپر ثبوت ہے تو سامنے لے کر آئے ہیں فرہ کی اوپر جو چار شیٹ ہے وہ کافی ٹیڑی ہے ہمارے ایک دو ساتھیوں کو جو اسی بیورو میں موجود ہیں ان کو اس کی کچھ تفصیلات دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے میں نے تو سینئر افیشل سے کچھ انٹریکٹ کیا ہے کچھ ان کی جماعت کے لوگوں سے باتیں پوچھی ہیں کہ پنجاب میں کیا کچھ ہو رہا تھا اور وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں لیکن ہمارے ایک دو ساتھیوں نے کچھ ڈاکومنٹس دیکھے ہیں کچھ ایسی چیزیں دیکھیں ہیں جس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ فرا عمران خان اور ان کے فیملی کے نام کو استعمال کرتے ہوئے پنجاب کے اندر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہی تھے اور وہ فائدہ اٹھا رہی جو لڑائی کی بہت ساری وجوہات جہاں سے کنازہ شروع ہوتا ہے تو ایک تو میں اپنی آپ کو انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ دوں گا باقی جو یہ بیانیاں پی ٹی بیچتی ہے جو ہمارے پنڈی سے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی بیچ رہے ہیں کوئی اور سیاسی بات نون لگ بیچ رہی ہے اس سے ہٹ کے ان کا فاصلہ شروع ہوتا ہے فوج کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جنرل فیض کی تیناتی کے وقت سے جب ڈی جی آئی کی تیناتی ہونی تھی پرائی منسٹر نے امبرس کیا میرے خیال میں میری ذاتی رائے میں بالکل انڈیپینڈنٹ اپینین دے رہا ہوں آرمی چیف کو کیونکہ ان دونوں کے دمیان میں اتنا اچھا تعلق تھا کہ وہ اس کو بہت آٹ آف دی وے جا کے چیف جو تھے جنرل باجوہ اس کو سپورٹ کر رہے تھے موجودہ حکومت کو اور بہت سارے ایسی مثالیں موجود ہیں میں جن کو دھرانا نہیں چاہوں گا جس کا میں وٹنیس ہوں کہ وہ حکومت کو بیل اوٹ کر رہے تھے مشکل وقتوں میں ان سے وزارتیں نہیں چال رہی ہیں تو وزارت کی مدد کے لیے قانون سازی نہیں ہو رہی تو قانون سازی کے لیے پیکج نہیں ہو رہے آئی ایم ایف سے تھو یا بائی لیٹرل لون نہیں ملنا تو اس کے لیے ہر وہ چیز جو اگزیکٹیو کو کرنی چاہیے تو اس میں انہوں نے مدد کی میرے خیال میں اتنا آگے ان کو آنا نہیں چاہیے تھا انہوں نے مستیک کی جس کا اب ان کو احساس ہو رہا ہوگا لیکن شاید اس کا وقت گزر گیا میں نے آپ کو وہ ڈی جی آئی کی تیناتی والا واقعہ بتایا میرے خیال میں وہ نکتہ آغاز تھا جب دونوں کے درمیان میں فاصلے بہت پڑ گئے عمران خان کا یہ خیال تھا اور یہ اسیسمنٹ تھی کہ ان کو رہنا چاہیے تھا چار چمینے اور اس کے زور کے اوپر وہ اپوزیشن کو فکس کرنا چاہتے تھے اپوزیشن کو وہ تین سال سے فکس کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ کسی ایک کیس میں کبھی دوسرے میں زمانت کروا کے باہر آ جاتے تھے میری ایک اپینین تھی میں اس وقت بھی دیتا تھا آج بھی دورا ہوں گا کہ دو کیسز سٹرونگ تھے ایک زرداری والا اور ایک شہباز شریف والا لیکن ان دو کیسوں کے ساتھ یا شہباز شریف کے بچوں والا انہوں نے ان دو کیسوں کو پکڑنے کی بجائے فوکس کرنے کی بجائے ہر اس کیس پہ فوکس کیا جس میں جان نہیں تھی انہوں نے اندر ڈال دیا شاید خاکان عباسی کو انہوں نے اندر ڈال دیا مفتا اسمائی کو انہوں نے اندر ڈال دیا ایسن اقبال کو انہوں نے اندر ڈال دیا اس صاف پانی والا پنجاب والا وہ انجینئر کمرو الاسلام کو زیرو کیس سے اس میں سے زیرو نکلا کچھ بھی نہیں نکلا ان کی ساری ریپیوٹ جو تھی ریپوٹیشن جو تھی کریڈبلیٹی تھی اس پورے کانٹیبلیٹی پروسیس کی وہ زمین پر درہام سے آگری جن دو کیسیز میں یہ کچھ کر سکتے تھے کیوں نہیں نکلا پی ڈی ایم جب زوروں کے اوپر تھی زرداری کی زمانت کیسے ہوئی کیا عمران خان اس کا پبلکلی جواب دینا کبھی پسند کریں گے میرے خیال میں یہ کہنا ہے وہ آرینجمنٹ تھا جسے پی ڈی ایم ٹوٹ گئی تھی آج بھی شاید شہباز شریف کے اوپر دو تین سال پہلے یہ کام کرتے تو اس کے بچوں والا کیس کہیں پچا سکتے تھے اب نہیں پچا سکیں گے یہ وہ غلطی ہے جو ان کو خمیازہ بھوکتنا پڑے گا شہزاد اکبر ان کی مسٹیک تھی ہر وہ شخص جو ان کے قریب آیا جس نے ان کو حکومت دلانے میں رائٹلی اور رونگلی مدد کی بندے پورے کیے خرید کے دیئے ڈرا کے دھمکا کے ان کو ڈلیور کیا ہر اس بندے کی اوپر انہوں نے کیس من آیا اس کو جیل میں ڈالا یہ ریالیٹی ہے اور ہر اس بندے کو جو ناکام راہ وزارت چلانے میں جس سے ایک منسٹری اپنی نہیں چلی پہلے دن سے آکے وہ ان کا بلو آئیڈ بن گیا اور یہی سزا ملی ان کو پنجاب میں بزدار سے پنجاب نہیں چلا لیکن بزدار کو ہٹانے کے لیے دنیا ہی در سے ادھر ہو جائے کچھ ہو جائے پنجاب کے اندر ہو جائے سینٹر کے اندر ہو جائے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہو جائے بزدار نہیں جائے گا اب بزدار کو اپنے ہاتھوں اٹھانا پڑا قاضی فائز عیسیٰ قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس بنیاد اس کی تھی فیضاباد دھرنا کے اوپر ان کی ججمنٹ کوئی اور وجہ نہیں تھی باقی چیزیں آپ کسی کی بھی نکالنی شروع کریں میری نکالنی شروع کریں تو کہیں گے کہ بتا یہ تو چائے کا کپ دفتر سے پی رہا کیوں پی رہا ہے وہ نکل آتی ہے کسی نہ کسی کی بھی فائز عیسیٰ کی بھی نوانے نکال لی ہوں گی مجھے نہیں پتا اس کی تفصیل کیا ہے لیکن لڑائی فیضاباد دھرنے کی ججمنٹ تھی عمران خان نے ریفرنس بھیجا اس کے اوپر ریفرنس بھیجنا اب وہ کہتے ہیں میری غلطی تھی بھائی کیوں بھیجا پرائیم نیسٹر تھے اسٹیبلشمنٹ نے جا کے کسی جنرل نے لڑنا تھا یہ وقت گزرنے کے بعد اس طرح کے جو باتیں ہیں نا وہ قابل قبول نہیں ہوتی اس وقت آپ بیٹھ کے فیصلے کر رہے تھے چیرمن نیب جب آپ کو مرضی کے فیصلے دلیور نہیں تھے کر رہے ویڈیو نکال دی وہ کس نے نکالی تھی وہ کسی نے اور نے باہر سے آ کے نکال دی بہت ہی افسوسناک ایسی مثالیں ہیں ابھی تو میں گورنیس کے ایشیوز پر نہیں آرہا یہ وہ پروٹیکل ایشیوز ہیں بشیر میمن جس سے کیسز بنا رہے تھے آج ایک کتاب سامنے آئی ہے جس کتاب کے اندر اب راج کیپیٹل کی پوری دنیا کے اندر جو فراڈ کی سٹوری ہے وہ بیان کی گئی اور اس کے اندر پرائیم نیسٹر ہمارے عمران خان کا نام اور ساتھ بشیر میمن کو کوٹ کیا گیا کہ کراچی الیکٹرک کے حوالے سے وہ جو تحقیقات کر رہے تھے اس میں عمران خان نے ان کو کہا کہ یہ ان کا بڑا قریبی ہے تو اس کے اوپر ہاتھ ہولا رکھا جائے جب انہوں نے ہاتھ ہولا نہیں رکھا تو اس کے اوپر ناراضی کا اظہار کیا یہ وہ باتیں ہیں جو پرائیم نیسٹر کر رہے ہیں بہت افسوسناک باتیں ہیں میں آپ کو وہ فیکٹ فائلز کے وہ نورانی احمد نورانی بچارہ وہ آج کل پاکستان میں تو نہیں ہے اس کو بھی ہم ہر بندے کو جو خبر رپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ملک دشمن ہی تصور کرتے ہیں تو نورانی بھی اسی سب میں شامل ہے اسی کی ویب سائٹ ہے جس نے وہ اٹھاون تہائف کی پوری ڈیٹیل پرائیسز کے ساتھ شائع کی ہوئی ہے تو وہ ہم اسی ملک دشمن وہ جو احمد نورانی ہے اسی کی ڈیٹیل آپ کو دکھائیں گے آپ اس کو پھر کسی کوٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں تو لے جا کے چیلنج کر دیں یہ پوری تفصیل ہے ایک ڈاکمنٹ دکھا رہا ہوں جس میں وہ ساڑے آٹھ پروٹ کی گھڑی بھی لکھی ہوئی ہے آرمی چیف نے لاہور میں آرمی افیسرز کے ساتھ انٹریک کیا ہے جس میں سینئر ریٹائرڈ سرونگ سارے لوگ شامل تھے ایک جملہ ان سے منصوب ہو کہ بار بار آرہا ہے صرف تین باتیں بتا دوں پھر میں یہ انٹرو لمبا ہو جائے گا یہاں اس کو کلوز کروں گا ایک جملہ ان سے پیچی آئی کے کچھ قریبی فالورز جو تھے انہوں نے کوٹ کیا کہ عمران خان کے دوبارہ وزیراعظم منتخب ہونے کا امکان ہے میں نے ابھی سے تھوڑی دیر پہلے جو لوگ وہاں موجود تھے ایک سے زائد ان سے انٹریک کرنے کے بعد جو آپ کو بیان دے رہا ہوں وہ میرا خیال میں تصدیق شدہ ان لوگوں کا ہوگا جو وہاں موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ چیف عام طور پر ماضی میں اس ایونٹ کی نہیں ماضی میں یہ ایک جملہ بولا کرتے تھے کیونکہ وہ عمران سے ان کی کافی لگتا تھا کہ لیننگ ہے عمران کے بہت قریب ہیں کہ he can always win and come back کہ عمران الیکشن جب بھی ہوں گے وہ جیت کے دوبارہ آ سکتا ہے لیکن اس دفعہ انہوں نے یہ جملہ نہیں بولا this time around یہ انہوں نے نہیں بولا بلکہ اس وقت جب سوال جواب چل رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ الیکشنز تو نظر آ رہے ہیں کہ ہوں گے مستقبل قریب میں تو جب الیکشنز ہوں گے تو اس کو بھی کوشش کرنی پڑے گی یہ پہلے والے سٹیٹمنٹ سے اس کا ایک زمین اسمان کا فرق ہے کہ جیسے باقی جماعتوں نے کوشش کرنی ہے اس کو بھی کوشش کرنی پڑے گی پھر دوسرا انہوں نے وہاں اس کی جو پنجاب کا چیف منسٹر اور پنجاب کی بدحالی کے پی کا چیف منسٹر کے پی کی بدحالی ان کے اپنے ایم این اے سے ان کی دوری اور ان کے ورکنگ سٹائل جس میں فارن پالیسی کے کچھ فیلئرز ہیں جس میں وہ ہو سکتا ہے کہ عمران الزام دے کہ اسٹیبلشمنٹ کا فیلئر ہے میرا نہیں بہرحال یہ ایشوز ہیں جو سامنے آئے اور ایک ان کی ایکسٹینشن کا معاملہ جس کے اوپر میں نے سما پہ پہلے بھی ریپورٹ کیا ڈی جی آئیس پی آر نے اس کے اوپر پریس کانفرنس میں ذکر کیا اور دوبارہ بھی وہاں سینئر آفیسرز کے ساتھ جب انہوں نے انٹریکٹ کیا تو انہوں نے وہاں پہ بھی اس جملے کو دور آیا موسیقی